موسیقی 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 جو نظریہ آپ کے نون جو جنونی برکر ہیں جیسے یہاں پہ تارک بیٹھ رہے ہیں سارے انشاءاللہ اسی طرح کیا ہے بہت ان کا جو اندر ان کے جذبات ہیں کیونکہ ہم مجرونی ہو جائیں گے اور کیا آنے والے وقت میں نون میں یہ تضاد یہاں سے پیدا نہیں ہو جائے گا میرے بھائی بلکل آپ سے ہی کہہ رہے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں پہلے ہی تجاز نکار کرے ابھی یہ فیصلہ ہوا نہیں اور مجھے کبھی یقین ہے کہ کسی صورت یہ فیصلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا ہمارے جذبات کے مطابق ہوگا اور قیادت ہمیشہ جذبات دیکھ کے کارکنان کے بھائی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آج کی اس جو مکانفز ہے فیصلہ فز اس میں برسل صاحب نہیں ہے اور آجیو مر فاروق صاحب نہیں ہے ان کی طرف سے کیا جو ہے وہ ادایات ہیں نہیں نہیں ان کی طرف سے کوئی ہے کسی ہمارے سے ادایات نہیں ہیں ہم سارے شارٹ نوٹس پہ اور اس میں آئے کہ یہ ایک سنکار مجھے جو میرا ذاتی تجزیہ آپ کہہ سکتا ہے فاروق بلاغ مجھے نظر آ رہا ہے تو یہ آندھا چال کے نون لیگ کی سیاست کے لیے کیا زیادہ نقصان دن شابت نہیں ہے نہیں فاروق بلاغ بالکل نہیں ہے ہماری پریس ریلیس جو ہم نے پڑھی ہے اس میں بھی کہا ہے کہ ہم اپنی قیادت پر بربور اعتماد کرتے ہیں اور اتجاج کا حق رکھتے ہیں اور وقت سے پہلے یہ بات اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ کل گلہ نہ کیا جائے ایسا کوئی فیصلہ یہاں کا بوٹر یہاں کا برکر قبول نہیں کرے گا جو دری سائز صاحب یہ پتائی اگر ابھی تو خر یہ فیصلہ نہیں ہوا سوٹے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے ابھی جس طرح آپ نے نوز کیا ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو یہ گھروں میں بیٹھ نہیں کیا کیا آپ جیشان بڑھ صاحب ہے اس سے کہیں دیل ہے آپ ان کو سپورٹ کریں گے یا ان کی فیور میں آئیں گے سامنے آئیں گے یہ جو آپ نے اور دوسرے یہ کہ مومر فروض صاحب ڈسٹک پریزیٹنٹی ہے پیان دیل صاحب ہے آپ کے یہ جو بھی یہ جو میٹنگ ہے یہ ان کے نالج میں ہے اور کیا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے ایک سوال کی جو کا تین سوال سب سے پہلا آپ کا کوئیسن یہ ہے کہ یہ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں گھروں میں بیٹھ جائیں یہ مختلف منتوں نے اپنی اپنی ذاتی رائے دی ہے اتماعی طور پر جو بریس ریلیز ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں کری ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیٹ ایڈیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے آپ نے جو دوسرے سوال کیا کہ یہ آجی عمر فاروق صاحب یا فیاس خان تنولی صاحب ان ساروں سے فردن فردن ہر بندے نے فون کر کے اپنا اتجاج ریکارڈ کروایا ہوا ہے آج ان سے بات کرنے کا مقصد نہیں تھا کیونکہ ٹکٹ کا فیصلہ انہوں نے ٹکٹ کا فیصلہ نہیں کرنا نا جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے ان کے لیے یہ ہم میسج دینا چاہے تو ان کی رائے کے حوالے سے یہی ہے کہ ان کی جذبات ہی ہماری طرح ہوں گیا میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوچتا ہوں کیونکہ وہ بھی شیر کے نشان کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر کا نشان ہی نہ ہو آپ ایک جیتی جتائی سیٹ کو اس ہلکے میں کسی اور کے پلڑے میں ڈال کے ہمارے اس نون کا یہاں سے جو وجود ہی ختم کر دیں تو یہ قیادت کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کا فیصلہ کرنا ہے میرے بات سکتا ہے کہ انہوں نے ٹکٹ کا فیصلہ نہیں کہنا نا سامنے کیا تک ہو جاتے ہیں وہ ایک مقامی کیا رہا تھا نا 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 یہ تجاج میں ہے دیکھیں نا ابھی یہ فیصلہ ہوا نہیں ہم اس سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں یہ جو چیما گوئی ہیں شروع ہے ہو سوشل کے لیے فرقی پاس ہٹر فرقاد کے لیے ہم سے نہ سہی قیل ہو سہی کیا کہنے یہ دکھنے ملکہ لگانا تو سیکھ لیا باشاالی بڑی بات جاتا ہے آپ کی قیادت آگے کے لیے پر بات کے لیے ورنہ تو اقتلحات کیا کا کا یہ بتائیں سار کے ابھی تاک تو نہ کچھ ایک جنگشن آپ کی قیادت مان دیئے ہیں نہ دوسری قیادت مان دیئے ہیں پھر یہ کیا سلسلہ آپ نے کیوں میں بتا رہا ہوں آپ کو دوسرا سیر یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ چود دونوں پانچیاں میرے خیال میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ یہاں سے نہ جیتے تو اچھا نہیں ہوگیا آپ کی سیڈ ایجلسمنٹ ہوگیا اس طرح یہ پہ لاسٹ پیکشن میں ہوئی ہے سر لاسٹ پیکشن یہ ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی آپ لوگوں نے اپنا اتجاج کیا اس میں پی پی بارہ سے آپ دشان صدیق بات صاحب کا نام لے رہے ہیں تو موسیٰ نگل صاحب کا نام آپ نے کسی نے نہیں لیا تو اگلی اگلی پریس کانفرس میں یہ سبجھوں کہ وہ نہیں ہے نہیں نہیں اب آپ نے تین سوال جو کی ہیں سب سے پہلے اور مطلب ایک سوال ہے کہ آپ جواب لے لیتے ہیں تو بہتر تھا آپ نے اتنی باتیں کر دی ہیں کہ اس میں کافی باتیں کیے اختلاف جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے سب سے پہلی بات اور ہمارا کوئی ایسا ہے اختلاف نہیں ہے ہم شروع دن سے کٹھیں آپ کو شاید یہ لگتا ہو کہ ٹکٹ کا جب تک فیصلہ نہیں ہو رہا یا کچھ دڑا بندی ہے نور میں نور میں کسی قسم کی کوئی دڑا بندی ہے یہ آج ہم لوگ کٹھے ہیں آپ کے سامنے اگر کوئی ہوتی دڑا بندی ہے تو آپ کو یہ منظر نظر نہ آتا اب دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ موسن ایوک خان کا نام نہیں لیا وہ اس حوالے سے نہیں لیا آپ کے سامنے جو ناس الیکشن جنرل الیکشن تھا وہ بھی بڑھ صاحب نے لڑا تھا اور بڑھ صاحب اس علاقے سے ہیں ہم ساروں کا ڈھیلی رابطہ ہے ان سے موسن ایوک صاحب پارٹی کے ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پارٹی ان کا نام نہ لینا اور پریس ریز میں ان کا نام ہے ہمارے ذاتی طلق کے حوالے سے اور پارٹی کے لیے ان کی قربانی دیکھنے دیکھ کر ہم نے ان کا نام لیا ہے ساروں نے کوئی اس طرح نہیں لیا کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بس ان کے علاوہ جو ہے نا وہ موسن ایوک خان جو ہے وہ ووٹر یا سپوٹر نہیں ہے نون کا ایسی آپ کو تاثر لیے غلط ہے اس لیے بڑھ صاحب کا نام لیا ہے کہ آپ خود بتائیں دوزار اٹھارہ سے آج تک کی تاریخ میں آپ کس کو دیکھتے ہیں یہاں جو فال کردار اطاق رہا ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں یہ بات نہیں ہے آپ دیکھیں گا ٹکٹ انشاءاللہ میرٹ پہ بنتا یوں کہا ہے اگر میرٹ پہ پارٹی پارٹی دیتی میرٹ پہ ٹکٹ ہے میں یہ مانتا ہوں تو میہ صاحب ان کے علاوہ ٹکٹ کس کو دے گی انہی کا بانتا ہے ٹکٹ اسی عبادے سے بات صاحب کا میں نے نام لیا میرے شاہد پہلے وہ سنا نہیں ہو سکتا میں نے ایکسپلین نہیں کیا بھولی میں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چیمک ہوئی ہیں سوشل میڈیا پہ پرنٹ میڈیا پہ ہلیکٹرونک میڈیا پہ یہ چل رہی ہے کہ وہ سیڈ اڈیسمنٹ ہونے جا رہی ہے اس کے کو مد نظر آکے اس سے پہلے ہم جو ہے نا وہ ہواستی آپ کہہ رہے ہیں آپ زمانت کروانے ہیں تو آپ نہیں 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 آپ کوئی ٹکٹ ہوسکتا ہے آپ کوئی ٹکٹ ہوسکتا ہے سیڈ ایسے والی ساری اگر سیڈ ایجشمنٹ ہو جاتی ہے آپ جو یہاں پہ پھر ہم لوگ مشورہ کر کے دوبارہ اس پہ اپنا ردی عمل دیں گے آئے تو ہم اس طفضات کو سامنے رکھیں یہ پریس کا مزگی ہے اس میں پھر ہمارا ساروں کا مشورہ ہوگا اور پھر ان چلاب میں بدو کریں گے دوسرا ادارہ ایم سی جس میں عمرانی دور میں الیکشن ہوا بارا چیرمین وائس چیرمین کا جس پہ شیخ سلطی سب چیرمین بنے راجہ کمران سب وائس چیرمین تھا تیسرا ادارہ ہمارا ٹیکسلا کینٹ کا تھا ٹیکسلا کینٹ کا ہے جس میں ابھی مارے جو وائس پریزنٹ ہے وہ نون کے ہیں اور پہلے وائس پریزنٹ میں ہے یعنی یہ جو الکا ہے اس کے اسی فیصد اسے پہ نون کے نمیندوں کی قومت رہی ہے اور یہ سارے جو ہیں ابھی بھی ہے جو ہیں یہ سرورخان گپ سے الیکشن ڈڑ کے جیتے ہیں تو ہم کس طرح اس کو سپورٹ کریں گے میں ذاتی طور میں میرے الیکشن میں وہ گرگر جا کے بھوٹ مانگتے رہے میرے کلاب جتنے بھی یہاں پہ ہی میرے وائس چیئر میں سب انہوں نے افیار کروائی سلکے کے جو ورکر ہے وہ وہاں ورکر نہیں ہے انہوں نے ایک بہت بڑے فراہون جو اپنے آپ کو فراہون سبت جاتا اس کو کوٹن کے بارے لیا ہے دوزہ اٹھارہ میں اور ذرنی الیکشن انہی ورکرز نے لڑا ہے اور دوزہ اٹھارہ الیکشن لڑا ہے تو ہم کسی صورت پہ ساروخان گروپ کے ساتھ جیسمنٹ کو نہیں مانتے اور نہ ہی ہم کسی پیراشیٹو کو مانتے ہیں ہمارا بھی دوار بریسر اکیل ملک اور اس شان صدیق بٹ ہے اس کے علاوہ ہم کسی کو تسلیم نہیں کریں گے بہت چکے